ہیلے ایرون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں نیم کا پاورڈر ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے گھر میں رکھنا کیونکہ یہ بہت کام آتا ہے ہمارے بہت ساری جگہوں پہ ہماری ضرورت میں ہمارے کام آتا ہے نیم کے پاورڈر سے ہم شیمپو بنا سکتے ہیں سوپ بنا سکتے ہیں جو ہمیں جو ہے نا بہت فائدہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نیم کا پاورڈر بنائیں گے نیم کے پتوں کو سکا کر ٹھیک ہے بنانا سیکھتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری ریکوائسٹ ہے آپ سے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے بعد ہمارے جو پتی ہیں سوپ چکے ہیں بلکل پروپر جو ہے ان سوپ چکے ہیں ابھی ہم ان کا پاورڈر بنائیں گے ٹھیک ہے پاورڈر بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم لانگ ٹائم کے لیے سیف کر سکتے ہیں اور یہ محنت سے دھویا سکایا اب میں ان کا پاورڈر بنا کے سیف کروں گا کیونکہ ہر روز جو ہے ہم کہیں سے مغوا نہیں سکتے ہیں تو بڑی مشکل سے میں نے یہ مغوایں بہت ساری اور پھر میں نے ان کو اچھی طرح سے کافی بینوں سے جو ہے ان کو میں دھو کے سکا رہی تھی سوپ کہیں ہیں اچھی طرح سے ابھی ہم ان کا پاورڈر بنائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں بلڈنے دار میں اس کو ڈالتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گے پاورڈر تو شاید نہ بنیں اس میں لیکن اس میں تھوڑی چھوٹی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو دردرہ سا اس میں بیس لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کی کچھ پتے اس میں سوپنے بعد کالے بھی ہو جاتے ہیں سوپنے کے بعد بہت ہی ان کو ہم نے نکال دینا ہے تاکہ ہمارا سارا پاورڈر جو ہے وہ خراب نہ ہو ان کو ہم نے چن کے اس طرح سے نکال دی جانا ہے جیسے جیسے یہ آئیں گے ان کو سائٹ میں کر دینا ہے ابھی یہ بس لاسٹ ریگن ہے تھوڑی سی ان کو بھی کر لیتے ہیں ہمارے پاس بلنڈر چار میں اس طرح کا دردرہ سا پیسا گیا تو ہمیں اس طرح کا نہیں چاہیے ہمیں فائن پاورڈر چاہیے ٹھیک ہے تو فائن پاورڈر ہم اس میں بنائیں گے جو ہمارا مسالہ پیسنے ملا ہوتا ہے تو اب میں اس میں فائن پاورڈر بناوں گی کیونکہ اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے پتے جو ہیں وہ زیادہ والے پیسے نہیں جانے تھے اس لئے میں نے اس کو دردرہ پیسنے کے لیے بلینڈر چار میں ڈالا ٹھیک ہے تو اب اس طرح کی کوئی ڈنڈی وغیرہ آئے تو اس کو نکال دینا کیونکہ وہ بھی نہیں پیسے جائے گی ٹھیک ہے اس میں تو ابھی ہم اس کو پاورڈر بنا لیتے ہیں فائن پاورڈر لینے کے لیے ٹھیک ہے اس کا بلکل فائن پاورڈر بنانے کے لیے ہم اس کو چھان لیں کہ تاکہ پتیاں وغیرہ جو ہیں ڈنڈیاں وغیرہ وہ نکل جائیں تو دیکھیں نیم کا جو پاورڈر ہے وہ ہمارے بہت جگہ پہ کام آتا ہے بہت ساری میڈیسن کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے یہ ہمارے خارش وغیرہ پہ پھوڑے پھنسیاں جو نکل آتے ہیں اس کے لیے جو ہے پانی میں پوائل کر کے نہ آنے کے لیے تو بہت جگہ پہ یہ جو ہے نیم بہت ہی کارامت چیز ہے نیم کا پاورڈر تو یہاں دیکھیں نیم کا پاورڈر بنانا تھوڑا مشکل ہے اگر میں اگر کہوں کہ نیم کا پاورڈر بہت آسانی سے بن جاتا ہے لیکن بہت مشکل بنتا ہے چلیں تو نیم کا پاورڈر سارا ہمارا بن گیا ہے یہ دیکھیں اتنا سب ارادہ نکلا ہے اس کا تو یہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے یہ بھی کسی کام آسکتا ہے اس کو بھی ہم سیف کر لیں گے کیونکہ نیم کو سکانے میں دھونے میں بہت محنت لگی ہے تو فائنلی ہمارا جو نیم کا پاورڈر ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے کتے سارے پتے آپ کو لگ رہے تھے ان میں سے یہ پاورڈر اتنا سا بنائیں ٹھیک ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں ٹھیک ہے بنا کر رکھنا گھر میں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ بنا کر رکھیں گے تو جب ضرورت پڑے آپ کو مشکل نہیں ہوگی آپ نکال کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے میڈیسن میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم لوگوں کو آگے گرمیوں میں گرمی دانیں نکلتے ہیں اس کے لیے پھوڑے پھنسیوں کے لیے شیمپو میں یوز ہوتا ہے سابون میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کھانے میں بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پانی وغیرہ بنا ہے ٹھیک ہے اس کی چھوٹی سی گولی بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے مطلب کہ نیم سے آپ کسی بھی طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نیم بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ٹھیک ہے تو جب ہمیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو سیف کرنے کے لیے ہم پاورڈر فارم میں سیف کر سکتے ہیں پاورڈر بنا کے یا پھر اس کی پتیاں سکا کے سیف کر سکتے ہیں کیونکہ نیم تو ہمارے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے پاورڈر بنایا پاورڈر بنانا مشکل ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے اس کے فائدے تو ہم نے دیکھ لیا اب میں اس کو سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کسی بھی ایل ٹائٹ کنٹینر میں اس طرح کا جو آپ کو ملیں میرے پاس یہ باٹل تھی نوٹریلا والی اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اس کا ڈھکن جو ہے اچھی طرح سے بند ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈال کے رکھیں گے اس کو سیف کریں گے آپ لانگ ٹائم کے لئے سیف کر سکتے ہیں اس میں کوئی کیڑا بیڑا نہیں لگتا ہے چلیں جی تو فائنلی ہمارا جو نیم کا پاورڈر ہے وہ تیار ہے اس کو سیف کر لیتے ہیں تو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے نیم کا پاورڈر بننے کا طریقہ دیکھا ہے اگر آپ کو میرے طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گا ضرور ٹائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا چلتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ